ایک سمیں کی بات تھی ایک گاؤں میں ایک موموز والی موموز بھیکا کر دی تھی اے موموز والی تم یہ موموز کیسے بنا لی تھی مجھے بھی یہ موموز بنا نہ سکا دو ہاں میں تمہیں یہ موموز بنا نہ سکا تو دوں گی پر تمہیں میرے پاس سام کو آنا پڑے گا میں سام کو ہی موموز بناتی ہوں اگر تم میرے پاس سام کو آتے ہو تب ہی میں تمہیں یہ موموز بنا نہ سکاؤں گی کیا تم میرے پاس سام کو آ جاؤ گے ہاں میں سامکو آ سکتا ہوں تب ہی تم مجھے موموس سکا دینا پر ایسا کیوں تم سامکو کیوں بلا رہی ہو چلو تو میں تمہارے پر سامکو ہی آتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم سامکو ہی ملتے ہیں اتنی بات کہہ کر لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اسے رات ہو جاتی ہے اور کرتا ہے اب تو مجھے رات ہو چکی ہے میں اس موموس والی لڑکی کے پاس چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا وہ موموس بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی اور پھر میں بھی اسی جیسے ٹھیلہ کھول کر امیر ہو جاؤں گا تب ہی وہاں اتنی بات کہہ کر یہاں لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد پورے جنگل کو بھی پار کر لیتا ہے اور ایک حویلی کے پاس جا کر دھیرے دھیرے پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے اور لڑکا پھر ہچک جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے ارے یہ جگہ کون سی ہے یہ تو میں نے پہلی بار دیکھی ہے میں تو اس جگہ آج تک نہیں آیا اتنے بھرے بھرے پیڑ یہ جنگل میں تو میں کئی بار آیا ہوں پر یہ جگہ تو مجھے پہلی بار ہی نجر آ رہی ہے اور وہ بھی نہیں دیکھ رہی موموس والی وہ تو کہہ رہی تھی مجھ سے راستے میں ہی مل جائے گی پر وہ مجھے ابھی تک ملی تو نہیں ہے پر اب میں کیا کروں بھائی یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اگر وہ نہیں آئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اگر آگئی تو ٹھیک ہے اتنے بات کہتے ہی سامنے سے موموس والی آ جاتی ہے اور یہاں لڑکے سے رکھ کر کہنے لگتی ہے اچھا تو تم یہاں پر آ چکے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں موموس کی اے سی پی بنانا سکاتی ہوں پر اس میں ایک ارچن ہے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں میرا اگر وہ کام کر دیا تو میں تمہیں موموس بنانا جرول سکا دوں گی کیا یہاں کام تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے تھوڑا سا کٹین کام ہے ہاں میں کر لوں گا میں ہر ایک کام کرنے کو لیے تیار ہوں تمہاری بتائیے کس کام کرنا ہے جو بھی کہو گی میں کروں گا جرول اور میں اس کو پورا کر کر دکھاؤں گا تم مجھے ریسے پر بنانا تو بتاؤ ٹھیک ہے تو میں تمہیں یہاں بات بتا دوں گی پر تم ایک کام کر دو میرا ٹھیک ہے اور میرا گھر یہی ہے اس میں ایک چیز ہے اسے اٹھانا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ تمہارا گھر کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو کئی سال سے کوئی نہیں رہتا نہیں اس گھر میں تو میں ہی رہتی ہوں اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا اس پورے گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں میں اور یہاں کوئی نہیں رہتا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایک لڑکی بھلا اکیلے اتنے بڑے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے مجھے تو تم پر سکھ ہو رہا ہے تم کون ہو میں کوئی بھی نہیں ہوں مجھے تو لگ رہا ہے تجھے میری سچائی پتہ چلتی جا رہی ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اب دیکھ تو میرا سلی روپ دیکھ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہو میں ایک بھوتنی ہوں اور میں انسانوں کو ایسی موموس کھلا کھلا کر مارتی ہوں اب تو بھی نہیں بچے گا ارے رام یہ بھوتنی تو مجھے مار ڈالے گی میں کہاں فس گیا یہ میں کیوں آ گیا اس کے پاس اب یہ مجھے جندہ نہیں چھوڑے گی بھگوان مجھے بچا لے بھگوان یہ بھوتنی مجھے مار ڈالے گی اب دیکھ میں تجھے اپنا روپ دکھاتی ہوں میرا روپ دیکھ کر تیلی بھی روپ کھاپ جائے گی تب ہی بھوتنی اپنے بھینکر روپ میں آ جاتی ہے اور لڑکا تھر تھر کھاپنے لگتا ہے اور کیوتی ہے اب بتا تو مرنا چاہتا ہے یا نہیں مرنا چاہتا میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی تیرا کھون پی جاؤں گی اور پھر ایسے ہی دھیری دھیری کر کر سب لوگوں کو مار ڈالوں گی اے چھوڑیل مجھے کیوں مار رہی ہو تم مجھے مت مارو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے پتا ہے تم موموس والی چھوڑیل ہو سایت تم ایسے ہی لوگوں کو فسا فسا کر مار ڈالتی ہوں گی تم ایسا کیوں کرتی ہو تمہیں ہمارے انسانوں کا کھونٹ مینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا تم کچھ اچھی چیز ہی کھا لیا کرو تمہیں ہمیں ہی کھا کر اب میں تجھے کھا رہی ہوں تو زیادہ بول رہا ہے تب ہی وہ چھوڑیل اسے لڑکے کو کھانے لگتی ہے اور لڑکا بہت چیکتا ہے اور چلاتا ہے پر چھوڑیل اسے بلکل بھی نہیں چھوڑتی اور اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کر اسے مار دیتی ہے تب ہی وہ گھرگراتے ہوئے کہتی ہے آہ مجھا آ گیا اب میں ایسے ہی سبوں کو فسا فسا کر مارا کروں گی اور بہت سکتی سالی بن جاؤں گی ایسے ہی مارا کروں گی اب سبوں کو تب ہی وہ گاؤں میں پورے میں سور مس جاتا ہے اور پتہ چل جاتی ہے کہ گاؤں کا رامو مر چکا ہے کیا پتہ ہے بھائی ہمارا دوست رامو مر گیا اور اس کی لحاظ جنگل کے دوسری طرف ملی ہے بھائی بہت بھیانک بات ہے مجھے تو لگ رہا ہے کسی نہ کسی بھوتنی نے یا چھوڑیل نے اسے مار ڈالا ہے ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے ہم اب اس میں کیا کر سکتے ہیں وہ تو اب چلا گیا تب ہی دوسرے لڑکے سے یہ ہے چھوڑیل کہنے لگتی ہے سنو کیا تم میرے ساتھ موموز کا کام کرو گے آج میں نے موموز کی ڈھگیل نہیں لگائی ہے تم رات میں میرے گھر پر آ جانا اور ہم ایک ساتھ موموز بنائیں گے ٹھیک ہے تو تم میرے گھر پر آ جانا یہ ہے چھوڑیل ایسے ہی سبوں کو بھلاتی اور انہیں کھا کھا کر ان کو مار ڈالتی اور یہ ہے لڑکے بہت چلاتے پر انہیں نہیں چھوڑتی اور وہے وہ پھر وہیں پر مر جاتے تب ہی وہے ہستی ہوئی کہنے لگتی مجھا آ گیا تب ہی وہے پوری گاؤں میں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کام ایک چھوڑیل کا ہی ہے تب ہی وہے گاؤں کے سادھو کہتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہے چھوڑیل ایک بہت ہی سکتی سالی بن چکی ہے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا اس چھوڑیل کو موموس ہی رکھنے پڑیں گے وہ موموس کھا کر مر جائے گی ہم ایسے منتر ماریں گے اس پر کہ وہ پاغل ہونے لگے گی اور موموس کی جگہ پر میں اسے بان دوں گا کہ سادھو جی مجھے تو لگ رہا ہے نہیں تو وہ چھوڑیل سبھی گاؤں والوں کو مار ڈالے گی اور ایسے ہی دھیرے دھیرے کر 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 ہمارے سبھی گاؤں والے ختم ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کس تو کرنا ہی پڑے گا سادھو جی تب ہی تو کام چھلے گا نہیں تو یہ چھوڑیل سبوں کو مار دے گی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹی اب ہم نے ایک نینے لے ہی لیا ہے تو اس پر کام کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا وہ چھوڑیل مرتی بھی ہے یا نہیں مرتی تبی وہ اتنی بات سوچ کر وہ ایک ہی بات سوچ لیتے ہیں کہ اب چھوڑیل کو بلا کر اسے مارنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے تب ہی رات ہو جاتی ہے اور چھوڑیل کہتی ہے اب بہت رات ہو چکی ہے میں ایک کام کرتی ہوں ابھی تو کوئی بھی گاؤں والا گاؤں میں نہیں ملے گا اتنی دن ہو گئی اب تو کوئی آتا ہی نہیں ہے اور سبوں کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ہے مومبوس والی چھوڑیل ہے اب کوئی آتا نہیں ہے تو اب میں کل جاؤں گی اور سبھی گاؤں والوں کو کھا جاؤں گی اور انہیں جندہ نہیں چھوڑوں گی اب میں کل جاؤں گی اور سبوں کو مار ڈالوں گی تب ہی سوگر ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیرواد رات بھی ہو جاتی ہے تب ہی چھوڑل کہنے لگتی ہے اب رات ہو چکی ہے اب میں گاؤں میں چلتی ہوں ابھی جیادہ سمیں نہیں ہوا گاؤں کے سبھی لوگ باہر ہی ڈول رہے ہوں گے میں انہیں پکڑ پکڑ کر کھاؤں گی ایسے نہیں کام چھلے گا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تب ہی وہیں چھوڑل گاؤں میں گج جاتی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں دکھتا تب ہی اسے ایک تھالی دکھتی ہے اور اسی تھالی کے پاس بیٹھ کر موموس کھانے لگتی ہے تب ہی وہیں اسے کھاتے کھاتے بہت اچھے لگتے ہیں موموس اور کھاتی ہی رہتی ہے اسے کھاتے کھاتے بہت سمیں ہو جاتا ہے اور اسے بہت موموس ٹیشٹی لگتے ہیں اور کہتی ہے مجھا آگیا موموس کھا کر ایسے موموس تو میں بھی نہیں بناتی یہ موموس بتا نہیں کس نے بنائے ہیں تب ہی اسے موموس بہت ہی ٹیشٹی لگتے ہیں اور وہیں موموس پیتے ہٹتی ہی نہیں ہے اور انہیں کھاتی رہتی ہے تب ہی اتنی بات کہتی ہی اس بھوٹنی کے سامنے یہاں پورا گاؤں آ جاتا ہے اور مکھیا جی کہنے لگتے ہیں اے چڑیل تو موموس کھاتی ہے اب دیکھ ہم تجھے کیسے منتروں سے مارتے ہیں اب تو یہاں سے نہیں ہٹ پائے گی اب اے روک سادو تجھے میں ہی بتاتی ہوں تجھے بھی مرے گا اور سم مریں گے تو یہاں سے ہٹی نہیں سکتی چڑیل میں نے تجھے باندھ رکھا ہے اب تو یہاں سے نہیں ہٹ سکتی میں نے تنتر منتر مار رکے ہیں اس قرصی پر اب تو یہاں سے ہل نہیں سکتی تب ہی بہر سادو اپنے منتر گانے لگتا ہے اور چڑیل چیکنے لگتی ہے اور چڑیل کہتی ہے اے سادو ان منتروں کو بند کر نہیں میں مر جاؤں گی کیوں کہا رہا ہے چھوڑ دے مجھے کیوں مار رہا ہے تب تم نے ہم ہمارے اتنے گاؤں والے مار دیئے تب تمہیں کچھ احساس نہیں ہوا اب تمہیں احساس ہو رہا ہے چھوڑ دے مجھے مت مار میں مر جاؤں گی میں کلی نہیں آؤں گی یہاں پر چھوڑ دے مجھے سادو چھوڑ دے مجھ سے کچھ مت کہہ تب ہی بہر وہاں سے چڑیل گائب ہو جاتی ہے اور پورا گاؤں بچ جاتا ہے سادو پورے گاؤں کو بچا لیتا ہے اور یہی پر ہماری سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے